کہتے ہیں یہ سب نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ ڈیفولٹ کی طرف چلے جائیں گے نا آئی ایم ایف ہمارے پاس قیمتیں نئی ہیں ادا کرنے کی پیٹرول کی جائے ہندوستو میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہنڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ کو سور سوستہ دوستو دوستو آئیے دکھاتے پاک میڈیا کے کوٹ لیٹسٹ بیٹ جس میں کیسے اب ڈسکرشن ہونے لگ گیا ہے کہ پاکستان میں اگر یہ پیسہ آنا نہیں آتا آئی ایم اپ سے اور چائنا سعودی سے کوئی ایسیورنس نہیں ملتی پیسے ہونے کی تو کئی نہ کئی پاکستان بیفولٹ کر جاتا اور اب آنے والے سمیں میں پاکستان میں کیا گھٹنا کرم ہوگا کیونکہ ان کو اپنی امپورٹ بلکل گھٹانی پڑے گی اگر امپورٹ گھٹائی تو ان کو کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ملنے والی ہے کیونکہ اب پاکستان میں گندم جیسی چیز جو پاکستان میں خود میں ہوتی ہے وہ بھی ان کو امپورٹ کرنے پڑ رہی ہے تو ان کی جو آلسپن ہے پاکستان کی گمرانوں کا وہ سامنے آ رہا ہے اور اب ڈیفولٹ کے کگار پہ کھڑے پاکستان کو ایک بار جو سنجیونی پونٹی ملی ہے وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے تو دوستو پہلے دیکھیں ایک بیویٹ کہتے ہیں یہ سب نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ ڈیفولٹ کی طرف چلے جائیں گے نا آئی ایم ایف ہمارے پاس قیمتیں نئی ہیں ادا کرنے کی پیٹرول کی میں آپ کو یہ بتاؤں یہی تو میں آؤٹ آ باکس تنکنگ کو دے رہا ہوں کہ دیکھیں آئی ایم ایپ کے پاس تو آپ بیس سے زیادہ پروگرام کے پاس گئے ہیں آئی ایم ایپ کے پروگرامات کے نتیجے میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے مزید بڑا ہے یہ جو قرض ہے یہ دائمی مرض ہے اس مرض سے رجات پاؤ اور دیسی حل کی طرف آؤ جو آپ کا لوکل اس کی سلوشن اس کی طرف آؤ لوکل سلوشن کیا ہے نمبر ایک تین ہزار عرب روپے وزیر خزانہ کہتا ہے ٹیکس ایویزن ہو رہا ہے اس ٹیکس ایویزن کے اوپر ہارڈ ڈالو کون کر رہا ہے نمبر دو ایمپورٹ بیل کو کم کر لو پچھتر عرب ڈالر آپ کا ایمپورٹ بیل ہے نمبر تین نان ڈیولپمنٹل ایکسپنڈیچر کو کم کر لو جو شاہانہ پروٹوکول آپ لے رہے ہیں جو آیاشی آپ کر رہے ہیں جو سو سو کنال کے ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو اور کمیشنر کے گھر ہیں اس کو ختم کر لو نان کمبر ڈیفنس ایکسپنڈیچر جو غیر جنگی دفاعی اخراجات ہیں اس کو کم کر لو پانچ چیس سو عرب روپے آپ بلیڈنگ ایس اویز کو دے رہے ہیں پانچ چیس سو عرب روپے آپ پی آئی اے وابڈا ریلوے کو دے رہے ہیں جو نہیں چل رہے ہیں اس کو بیچ ہو اس کو بیچ نہیں سکتے تو اس کو پابلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر لے جاؤ لیکن اس سے جان چھوڑاؤ قوم کا پیسہ اس کے اوپر نہ لگاؤ اسی طرح عوام کی سطح پہ آؤ سادہ ترزی جلد کی اکیانتر ہو بجٹ کے تین بڑے عداف ہوتے ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں جس میں سب سے زیادہ عدایگیاں ہوتی ہیں جس میں سے ایک آئی ایم ایف سے لیے گئے کرزے کا سودھ عدا کرنا ہوتا ہے یہ بھی ایک سب سے بڑی عدایگی ہوتی ہے اس کو کیسے کریں گے یہ تو ڈالرز میں ہوتی ہے سر میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ ایمپورٹ بیل کو کم کریں آپ کے پاس چند ارب ڈالر آ جائیں گے آپ پری میٹینسز کو بڑھائیں آپ کے ساتھ چند ارب ڈالر آ جائیں گے آپ ایک سپورٹ کے لیے سپیسی فائی کر لیں سپیسی فائی کر لیں کچھ مثلا ہمارے آئی ٹی کے اندر بہت پوٹنشل ہے ہمارے ٹیکسٹائل کے اندر بہت پوٹنشل ہے یہی وہ لوکل سلوشن ہے جس کی طرف میں ان کو آرہا چاہتا ہوں خرزے لینا کشکول لیے پرنا کوئی سلوشن نہیں ہے اور بیرون ملک جو آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے اگر برطانیہ چالیس ارب روپے ملک ریاستے لے کر پاکستان دے سکتے ہیں تو ہزاروں ملک ریاست پاکستان میں ان کے پیسے کیوں پاکستان نہیں آ سکتے ہیں اپنا پیسہ جو حکمرانوں کا باہر پڑھائیں پاناما میں دبائی میں یورپ میں امریکہ میں ان کو واپس لے ہو یہ حل ہے یہ حل نہیں ہے کہ آپ کشکول لیے پریں آپ ٹیکس لگائیں پریں آپ مہنگائی کر رہیں اور آپ عوام کے اوپر بوجھ گا لیں لیکن سیر ایسا پوسیبل دیکھیں زرائی ملک ہے ہمارا پاکستان لیکن زرائی ملک ہونے کے باوجود گندم ہمیں بہار سے منگوانی پڑتی ہے جب یہاں تک نوبت آ جائے ہمیں چائے بہار سے منگوانی پڑتی ہے جس پر ایسن اقبال صاحب کہتے ہیں دو کپ چائے نہ پیئے ایک کپ چائے پیئے تو صورتحال تو پھر اسی نہش پر آجے گے نا کہ آپ آئی ایم ایف کی شکل ہی دیکھیں گے آپ اسی ط طرف جائیں گے کیونکہ یہ ایک شورٹ ٹرم سلوشن سمجھا جاتا ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ انہوں کمرانوں کے اندر انقلابیت نہیں ہے انہوں کمرانوں کے اندر اشرافیہ کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہے انہوں کمرانوں کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم عوام کی سطح پر آ کے زندگی گزاریں یون ڈی پی کی ریپورٹ ہے سترہ اشاریہ دو ارب ڈالر اشرافیہ کے مرات ہیں کنسیشن ہیں اور ان کی ٹیکس مافیاں ہیں یہ ہماری جو بجٹ ہے جو ہمارے ٹیکس ریوینیو ہیں اس کا تقریباً فیپٹی پرسنڈ ہے سترہ اشاریہ دو ارب ڈالر اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ گندم آپ کے پاس نہیں ہیں یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ جو فوڈ آئیٹم جو ہیں وہ باہر سے اگریکلچر ملک ہونے کے باوجود باہر سے جو ہٹ کوئی امپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کوئی ویژن نہیں یہی وہ رونا ہے اگر حکمرانوں کے اندر انقلابیت سر میں آگے پڑھتا ہوں سر آپ ہی بتائیے گا پاکستان تاریخ انصاف سے آپ لوگوں کا اتحاد رہا ہے لیکن آپ کا صوبے کی حد تک اتحاد رہا ہے پھر پچھلے اٹھ دوہزار اٹھارہ کے بعد جب پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت آئی تو آپ لوگ نے شدید قسم کی تنقید کی میری پروگرام میں آپ کے امیر سراج اللہ صاحبی موجود تھے میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اب آپ لوگ ان کے اتحادی بنیں گے تو آپ بھی اتجاج کر رہے ہیں وہ بھی اتجاج کی بات کر رہے ہیں تو دونوں ساتھ ملکے اتجاج کی کوئی تجویس ہے زیر غور دیکھیں پی ٹی آئی نے تو گزشتہ ساڑھے تین پونے چار سال جو حکومت کی ہیں ان کی پالیسیوں میں مسلم لیگ کی پالیسیوں میں پیپلز پارٹی کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ وہ ان کی پالیسیوں کو لے کے چل رہے تھے اور یہ مسلم لیگ یا پی ڈی ایم کی جو موجود حکومت ہیں یہ اب پی ٹی آئی ہی کی پالیسیوں کو لے کے چل رہے ہیں آئی ایم اپ کے پاس جانا ٹیکسوں کے اندر اضافہ کرنا مہنگائی کرنا پروٹیکول کلچر لینا اور نیپ کو ون سائیڈ بائس اکاؤنٹی بلیٹی کے لیے استعمال کرنا ملک کو غلام بنانا یہ کام اروپے کی ڈیویلویشن کرنا یہ کام وہ لوگ بھی کر رہے تھے یہ کام یہ لوگ بھی کر رہے ہیں تو ہم ان کے اندر کوئی فرق نہیں سمجھتے مہنگائی ہے ملک میں نہیں ہے آپ لوگ تو حکومت میں آنے سے پہلے ہی کہتے تھے مولانا فضل عیمان صاحب ہی کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ مہنگائی حد سے زیادہ ہے اگر اس وقت مہنگائی تھی تو پھر آج کیا ہے سر جی کل بھی یہی ہم کہہ رہے تھے آج بھی یہی کہہ رہے ہیں مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہے جتنی کل تھی یقینا یہ بہت بڑی حد سے زیادہ ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور ہو نہیں پا رہی ہے فیل وقت یہ صورت ہے چیک ہے اگر کنٹرول نہیں اپا رہی ہے تو سر کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے جو یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے پی ڈی ایم کے سرورہ رہے ہیں مولانا فضل عیمان صاحب یہ نہیں کرتے تو زیادہ بہتر تھا انہی کو ایکسپوز ہو جاتے آپ لوگ کو تو اگلی الیکشن مہم بھی نہیں جلانی پڑتی دیکھیں اگلی الیکشن تک اگر ویٹ کیا جاتا تو دو باتیں ممکن تھیں ایک بات یہ ہوتی کہ مولانا فضل عیمان صاحب کے پاس شاید کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہ ہوتا کسی کانسٹیٹنسی کے اچھی بات ہو جاتی ہے آپ کے لیے مگر اس کے ساتھ دوسرا جو افری ہنچن یہ تھا کہ ملک کو جو ایسے لاسلسا میری بات تو سننی بات تو آپ نے سوال کر لیا نا پھر آپ سوال کا جواب بھی سن لیا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہمارے خیال کے مطابق آپ کا خیال نہیں ہوگا ہمارے خیال کے مطابق ملک کو بھی لاسلسا ہو رہا تھا اب ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں مگر اتنا ٹائم تو دی دی نا کہ اس لاسلس سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس اس بہران سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش ہم یقیناً کر رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے ممکن ہے ہماری ڈائریکشنز پر لوگوں کا اعتراض ہو سکتا ہے مگر بہرالہ ہماری کوشش موجود ہے ٹھیک ہے آپ کی کوشش موجود ہے آپ ٹائم کی بات کریں کہ مجھے بھی بریک لینا ٹائم میرے پاس بھی کم ہے آپ لوگوں کے پاس بھی یقینی دور پر کم ہے تو دیکھا آپ نے کیسے اب پاکستان میں جو آئی ایم اپ سے لون آیا ہے وہ لون کہیں نہ کہیں اب پاکستان کے نیتاؤں کی بندر بانٹ کی پیٹ چڑے گا اور اب آنے والے سمیں میں پاکستان میں کیا ہوگا اور جو آئی ایم اپ کے عشاروں پہ مہنگائی پہ مہنگائی کی جاری ہے اس سے پاکستان کی عوام بہار نہیں نکل رہی ہے جبکہ عمران خان کرسی لینے کے لیے تھوڑے دن کے لیے اتاولہ ضرور ہوا تھا وہ بھی اب پیچھے کھینچتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں اب تک کوئی بھی نیتا ایسا نہیں رہا جس نے پاکستان کی عوام کو کچھ کر کے دیا ہو اور ان کی گربت مٹائی ہو جبکہ دوسری طرف پاکستان کو لوٹنے کا ہر پاکستانی نیتا نے کام کیا ہے وہی کام عمران خان کا بھی آج کے سمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کے زمانے میں بھی یہ جو نیتا تھے وہ یہی کام کرتے تھے اور پاکستان کو جو آئی ایم اپ کی بھٹی میں جلایا ہے عمران خان نے عمران خان نے ساری آئی ایم اپ کی سرطے مان کے آج پاکستان کی عوام کو بغترنے کے لیے مضبور کر دیا ہے اور اب آنے والے سبے میں پاکستان کا کیا حصر ہوگا اس کا صرف اور صرف خدا یا اللہ ہی جانتا ہے تو دوستو ایک بار پھر سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جے دوستو